اسلام علیکم دیئر سیڈنٹس وی آر ہیوگنگ ڈسکشن آن سبجکٹ ورب اگریمنٹ اور اس کلاس سے پہلے ابھی تک ہم نے ٹوینٹی سیون رولز کو ڈسکس کیا ہے آج ہم رول نمبر ٹوینٹی ایٹ، ٹوینٹی نائن، ٹرٹی، ٹرٹی ون، ٹرٹی ٹو، ٹرٹی تری، ٹرٹی فور کو ڈسکس کریں گے دیکھیں ہم نے رول نمبر ٹوینٹی ایٹ لکھا ہے کہ before verb, subjective pronoun is used نورملی آپ کے پاس sentence کا structure کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس verb آتا ہے تو verb سے پہلے آپ کے پاس ایک pronoun آتا ہے اور ایک pronoun آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ verb کے بعد use کرتے ہیں اب وہ pronoun جو آپ verb سے پہلے لگائیں گے وہ آپ کے پاس subjective pronoun ہوگا اور وہ pronoun جو آپ verb کے بعد use کرتے ہیں وہ آپ کے پاس objective pronoun ہوگا subjective pronoun آپ کے پاس ہے I, we, you, he, she, it and they یہ 7 آپ کے پاس subjective pronoun ہے جبکہ me, us, you, him, her, it and them یہ 7 آپ کے پاس objective pronoun ہے اب آپ کے پاس sentence کا structure کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ میں کہوں گا کہ I called him اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے called called ہمارے پاس کیا ہے verb ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک pronoun ہم نے verb سے پہلے لگایا ہے that is I اور ایک pronoun ہم نے verb کے بعد لگایا ہے that is him تو already ہم نے اس point کو discuss کر لیا ہے کہ ہمارے پاس جو verb سے پہلے pronoun آئے گا وہ ہمارے پاس subjective pronoun ہوگا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا آیا ہے I I ہمارے پاس کونسا pronoun بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا subjective pronoun جبکہ یہاں پر I کے بعد called کے بعد ہمارے پاس آیا ہے him him ہم ہمارے پاس کونسا pronoun ہے یہ ہمارے پاس ہے objective pronoun تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ٹیک ہو جائے گا اگر میں کسی sentence کو اس طرح لکھوں کہ her invited us her invited us تو یہ sentence غلط ہوگا reason یہ ہے کہ ہر ہمارے پاس objective form ہے جبکہ یہ rule کے مطابق ہمارے پاس جب verb آئے گا تو ہم اس سے پہلے objective form کو use نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے بعد subjective pronoun کو use کریں گے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ غلط بن جائے گا آل تو اس ہمارے پاس ٹیک ہے کیونکہ اس ہمارے پاس objective form of pronoun ہے اور جب ہمارے پاس verb آئے گا تو ہم اس کے بعد objective pronoun کو use کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں sentence کو اس طرح لکھوں کہ she invited we she invited we تو پھر بھی یہ sentence ہمارے پاس غلط بن جائے گا reason یہ ہے کہ we ہمارے پاس کیا ہے we ہمارے پاس جو ہے وہ subjective form of pronoun ہے جبکہ verb کے بعد ہم نے rule یہ discuss کیا تھا کہ verb کے بعد ہمارے پاس subjective form of pronoun نہیں آئے گا بلکہ اس کے بعد ہمارے پاس objective form of pronoun آئے گا تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس verb آئے گا آپ اس سے پہلے in 7 میں سے کسی ایک pronoun کو use کریں گے اور جب آپ کے پاس objective pronoun آئے گا تو آپ in 7 میں سے کسی ایک کو use کریں گے so before verb we use subjective pronoun and after verb we use objective pronoun پھر next rule ہمارے پاس ہے rule number 30 after is am are was were اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد subjective form of verb کو use کرتے ہیں for example اگر میں اس طرح کیوں کہ it was dish who called him it was dish who called him اور ہمارے پاس آ جائے i اور me ہمارے پاس کیا آ جائے i آ جائے اور me آ جائے تو یاد رکھیں already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس is m r اور was اور were آئے گا ہم اس کے بعد subjective pronoun کو use کریں گے subjective pronoun ہمارے پاس کون سے ہیں وہ already میں نے یہاں پر آپ کو list لکھ کے دے دیا تھا کہ i we you he she it or they یہ ہمارے پاس بن جائے گے subjective pronoun اب یہاں پر ہمارے پاس option میں آیا ہے i اور me i ہمارے پاس subjective ہے me ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس objective ہے تو was کے بعد ہمارے پاس کون سا pronoun آئے گا subjective آئے گا اس وجہ سے ہمارے پاس اس میں right option ہوگا it was i who called him اسی طرح اگر یہاں پر میں next mcqs لکھوں کہ the fastest runner of the track was sorry track is dash اور یہاں پر میں لکھوں گے she اور میں یہاں پر لکھوں گے her تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹیو پرو ناؤن اور ہر ہمارے پاس کون سا ہے یہ ہمارے پاس ہے اوبجیکٹیو پرو ناؤن تو اب یہ ہمارے پاس اگر سبجیکٹیو پرو ناؤن اپشن میں گیون ہے اور ہمارے پاس اوبجیکٹیو پرو ناؤن اپشن میں گیون ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ورڈ کون سا آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ورڈ is آیا ہے تو یہ رول آلڈی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس سبجکٹیو پرونون آئے گا اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ اپشن ہے that is she the fastest turner of the track was is she اگر آپ کہتے ہیں کہ is her تو آپ کا جو سینٹنس ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا پھر ہمارے پاس ہے کہ after let and accept اب ان ورڈ کے بعد اور نورملی اس کے ساتھ ہم لگا دے ہیں کہ preposition تو ہم اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کے بعد objective pronoun کو use کرتے ہیں جب ہمارے پاس let آ جائیں یا ہمارے پاس accept آ جائیں e x c e p t accept یا ہمارے پاس کوئی preposition آ جائیں تو پھر ہم اس کے بعد objective pronoun کو use کریں گے تو for example یہاں پر ہمارے پاس sentence آ جائیں let dash go outside اور ہمارے پاس آ جائیں we اور us صحیحے تو اب دیکھئے we ہمارے پاس کون سا pronoun ہے یا کون سا فام ہے یہ ہمارے پاس subjective form ہے جبکہ us ہمارے پاس کون سا فام ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ sorry یہ ہمارے پاس جو ہے وہ objective form ہے تو یہ point تو already ہم نے discuss کر لیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس let آئے گا ہم اس کے بعد subjective form of pronoun کو use نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے بعد objective form of pronoun کو use کریں گے تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس right option ہوگا let us go outside اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھوں کہ everyone attended the party except ڈیش اور یہاں پر میرے پاس آ جائے کہ she اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے her تو she ہمارے پاس کون سا فام ہے she ہمارے پاس subjective form ہے her ہمارے پاس کون سا فام ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ objective form ہے تو آلڑی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب ہمارے پاس word accept آ جائے e x e e p d تو اس کے بعد ہم subjective form of pronoun کو use نہیں کریں گے بلکہ اس کے بعد ہمارے پاس objective form of pronoun آئے گا تو اس میں ہمارے پاس جو right option ہوگا that is her everyone attended the party except her اس طرح next point اس میں ہمارے پاس ہے preposition والا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ the matter is between you and dash یہاں پر یہ between ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ preposition ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے کہ me and I the matter is between you and dash اب me آئے گا یا I آئے گا تو یہ point تو ہمیں پتا ہے کہ me ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس subjective ہے sorry یہ ہمارے پاس objective ہے اور I ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس subjective ہے تو جب ہمارے پاس preposition آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم objective form of pronoun کو use کریں گے تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ the matter is between you and me اگر میں کہتا ہوں کہ the matter is between you and I تو ہمارا جو sentence ہوگا وہ غلط consider ہوگا rule number 32 یہ ہمارے پاس ہے reciprocal pronoun reciprocal pronoun ہمارے پاس دو ہے ایک ہمارے پاس ہے each other اور دوسرا ہمارے پاس ہے one another ہمارے پاس reciprocal pronouns دو ہے ایک ہمارے پاس ہے each other اور دوسرا ہمارے پاس ہے one another اگر یہاں پر sentence میں آپ کو دوں کہ the captain and the coach looked looked at ڈیش اور یہاں پر آپ کو options آ جائے each other اور دوسرا آ جائے one another اس طرح دوسرا سنٹنس آ جائے کہ the coach and the players looked at ڈیش اور آپ کے پاس آ جائے ایک آپ کے پاس آ جائے ایک آپ کے پاس آ جائے ایک 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 ا پاس آ جائے گا one another کیونکہ the players آپ کے پاس کیا ہیں the players آپ کے پاس جہے وہ plural ہیں تو جب آپ کے پاس plural آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بندے ہمارے پاس دو سے زیادہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو جہے وہ کیا کریں گے ہم اس کو جہے وہ one another کے ٹیم میں پوٹ کریں گے اچھا یہاں پر اس each other اور one another میں تھوڑا سا اور بھی discussion کر دے ہیں کیونکہ ایک MCQ's آپ لوگ کے past papers میں کچھ اس طرح بھی آیا تھا کہ the wife and the husband looked at dash each other پھر next ہمارے پاس ہے each other پھر ہمارے پاس ہے one another اور ہمارے پاس ہے one another اور میں کہتا ہوں کہ his father and and brothers تو اب دیکھیں آپ کے پاس جو پہلا each other ہے اس میں space ہے جبکہ every each other میں آپ کے پاس space نہیں ہے اس طرح one another میں آپ کے پاس space ہے جبکہ one another اس میں آپ کے پاس space نہیں ہے same as the case of this one کہ یہاں پر ایچ ایڈر میں سپیس ہے اور اس میں نہیں ہے یہاں پر ون ایڈر میں سپیس ہے جبکہ اس میں نہیں ہے آپ کے پاس جب پیپر میں یہ کوئیسن آتا ہے تو پھر یہ آپ کیلئے پوائنٹ آف کنفیوجن بن جاتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کون سا حوال اڈی ہے تو یاد رکھیں آپ کے پاس پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو ایچ ایڈر اور ون ایڈر ہے جس میں آپ کے پاس سپیس موجود نہیں ہے تو یہ مکمل غلط ہے آپ کے پاس وہ ایچ ایڈر اور وہ ون ایڈر جس میں آپ کے پاس سپیس موجود ہیں وہ آپ کے پاس ٹیو ہوگا اب دیکھیں the wife and the husband تو بندے دو بن گئے ہیں اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس right option ہوگا ایچ ایڈر the wife and the husband looked at ایچ ایڈر دوسرے میں دیکھیں ہمارے پاس آیا ہے his father dash brothers brothers ہمارے پاس plural ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے ہمارے پاس دو سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس بندے دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس کے لئے one another لگائیں گے لیکن جو one another آئے گا وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے درمیان سپیس ہوگا اچھا اگر mcqs کچھ اس طرح آ جائیں let's suppose ہم کہتے ہیں کہ جنید شریف سمد عمران and زبی looked at dash اور آپ کے پاس options یہاں پر آ جائیں each other اور دوسرا آپ کے پاس آ جائیں one another یہ point بہت زیادہ tricky ہے اور اس کو بالکل غور کے ساتھ سنیں بہت زیادہ important point ہے point یہ ہے کہ جنید شریف سمد عمران and زبی looked at dash اب اس میں ہمارے پاس each other آئے گا یا one another آئے گا تو رول کے مطابق تو بندیں ہمارے پاس دو سے زیادہ ہیں بندیں ہمارے پاس پانچ ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ one another لگائیں گے لیکن نہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا each other آئے گا اب آپ کہیں گے کہ سر ابھی تو آپ نے اوپر لکھا ہے کہ each other کے لیے two ہیں دو بندے ہیں جبکہ one another کے لیے more than two ہیں اب آپ پانچ بندوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر each other کیسے لگا سکتے ہیں تو ایک point یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس definite number آ جائے definite number definite number کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوں کہ exact آپ کے پاس تعداد کتنی ہے exact تعداد آپ کے پاس کتنی ہے یعنی یہ total بندے آپ کے پاس کتنے ہیں تو اگر total بندوں کا آپ کو پتا ہو تو پھر آپ کیا کریں آپ اس کے لیے جو ہے وہ each other کو use کیا کریں گے اور اگر آپ کو پتا نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے one another کو use کریں گے تو چونکہ ہم نے کہا کہ the wife and the husband تو بندے ہمیں پتے کہ صرف وہ صرف دو ہیں ایک زگت تعداد ہمیں معلوم ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ each other رکھا لیا لیکن جب میں کہتا ہوں کہ his father and his brothers تو اس کے brothers کتنے ہوں گے اب مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کا information نہیں ہے اس وجہ سے پھر ہم نے اس کے لیے one another لگا لیا تو پہلے تو یہ point سمجھے کہ one another کو آپ more than two کے لیے use کرتے ہیں اور each other کو آپ two کے لیے use کرتے ہیں دوسرا point آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ کو exact تعداد معلوم ہو تو چاہے بندے پھر دو سے زیادہ بھی ہو جائیں پھر بھی آپ اس کے لیے each other کو use کریں گے لیکن اگر آپ کو exact تعداد معلوم نہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے one another کو use کریں گے اچھا یہاں پر یہ ایک دو اور بھی ہمارے پاس words ہے ایک ہمارے پاس ہے other اور دوسرا ہمارے پاس ہے another ویسے اس پہ جو ہے وہ الہیدہ discussion ہوگی لیکن اس کو یہاں پر اتنا سمجھے اگر میں آپ کو یہاں پر کہتوں کہ he gave me dash example اور options آ جائے other اور دوسرا آ جائے another اور میں یہاں پر لکھوں کہ he gave me dash examples اور یہاں پر میں لکھوں other اور یہاں پر میں لکھوں another تو ویسے other اور another میں اور بھی differences ہیں لیکن آپ لوگ اس لیول پہ اتنا جانے کہ جب آپ کے پاس singular آ جائیں singular noun تو آپ اس کے ساتھ another لگائیں اور جب آپ کے پاس plural noun آ جائیں تو آپ اس کے ساتھ other لگائیں یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے example example ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس singular ہے اس وجہ سے rule کے مطابق ہم اس کے ساتھ another لگائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ he gave me another example یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے examples examples ہمارے پاس plural ہیں اور جب ہمارے پاس plural noun آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ other لگاتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے rule number 33 یہ ویسے میں نے یہاں پر لکھا ہے one one ہمارے پاس indefinite pronoun ہے indefinite pronoun کے بارے میں میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ someone, somebody, something, everyone, everybody, everything no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything اور one یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس indefinite pronoun ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس indefinite pronoun one ہے اس میں زیادہ تر آپ کے پاس confusion پیدا ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ کو وہ sentence اس طرح دے جائے one should do dash work with honesty اور یہاں پر آ جائے his, her, its, their and ones آپ کے پاس MCQs ہیں one should do dash work with honesty آپ کے پاس options ہیں his, her, its, their and ones تو یاد رکھے کہ زیادہ تر students یہ غلطی کر دے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ his یا her کو لگا لیتے ہیں نہیں جب بھی آپ کے پاس one آئے گا تو one کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے one کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ones ہی لگانا ہے اگر آپ اس کے ساتھ his, her, its اور their وغیرہ use کریں گے تو آپ کا جو answer ہوگا وہ غلط consider ہوگا اس طرح میں آپ کو دوسرا example دیتا ہوں one should be sincere towards dash parents one should be sincere towards dash parents اور آپ کے پاس یہاں پر آ جائیں his, her, its, their, ones اور ایک جو ones آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے جس میں آپ کے پاس apostrophe s آیا ہوا ہے تو یاد رکھے dear students میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو position pronoun ہوتے ہیں یا position adjective ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس apostrophe use نہیں ہوتی ہے زیادہ تر students کیا کرتے ہیں کہ وہ yours کو اس طرح لگتے ہیں yours تو یاد رکھے یہ غلط ہوگا آپ کے پاس جتنے بھی position pronouns اور position adjective ہیں اس میں آپ کے پاس apostrophe اور s use نہیں ہوتا اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ there اور میں کہتا ہوں کہ there's اور میں کہتا ہوں کہ there's تو زیادہ تر students ہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ apostrophe s لگا لیتے ہیں تو یاد رکھے آپ کے پاس جو position pronoun ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس position adjective ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ apostrophe اور s کو use نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جب یہ option آتا ہے تو student اس میں بھی confused ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ والا option ہمارے پاس ٹھیک ہو تو یاد رکھے آپ کے پاس یہ جو one آئے گا اس میں آپ نے apostrophe کو use نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے directly اس کے ساتھ اس کو لگانا ہے پھر ہمارے پاس ہے rule number 34 that is relative pronoun یہ relative pronoun جو ہے وہ بڑے important ہے اگر آپ کے پاس sentence آ جائے it is i who dash responsible for it اور آپ کے پاس آ جائے is mr اس طرح اگر آ جائے it is the girls who dash creating disturbance is mr اس طرح اگر آ جائے these are the books which dash sent اور آپ کے پاس آ جائے was or were اب پہلا پوانٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس relative pronoun کون کون سے ہے ایک ہمارے پاس ہے who دوسرا ہمارے پاس یہاں پر میں لگ دیتا ہوں which اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں that یہاں پر ہمارے پاس whom بھی ہے اور whose بھی ہے لیکن whom اور whose جو ہے وہ related چیزیں ہیں کیونکہ whom کے بعد ہمارے پاس normally pronoun آتا ہے جبکہ whose کے بعد normally ہمارے پاس pronoun آتا ہے یعنی میں آپ کو ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ i met zohid whom i appreciate i met zohid zohid whom i appreciate اب دیکھیں ہمارے پاس whom آیا ہے whom کے بعد ہم نے کیا لگایا ہے i لگایا ہے اور i ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس pronoun ہے اس طرح میں کہتا ہوں کہ i met zohid whose friend is coming اب دیکھیں who's کے بعد ہم نے کیا لگایا ہے friend لگایا ہے تو friend ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ noun ہے اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے ہم نے اس سے پہلے who's لگایا ہے یہ جو باقی تین ہمارے پاس relative pronoun ہے who which or that اب normally اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے normally اس کے بعد ہمارے پاس verb آتا ہے اور normally اس سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے noun آتا ہے یہاں پر verb ہے اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر noun ہے یا یہاں پر ہمارے پاس pronoun ہے اب یاد رکھیں یہ جو آپ کے پاس verb آئے گا وہ اس noun یا pronoun کے مطابق آئے گا یعنی اگر یہاں پر noun singular ہے تو یہاں پر verb بھی singular ہوگا اگر یہاں پر noun plural ہے تو یہاں پر جو verb آئے گا وہ بھی plural ہوگا اس طرح یہاں پر جو pronoun آپ کے پاس آیا ہے آپ کا جو verb ہوگا وہ اسی pronoun کے مطابق ہوگا اب دیکھیں آپ کے پاس کیا آیا ہے who سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر کیا آیا ہے پروناؤن آیا ہے اب who کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا verb آئے گا اب یہ جو verb آئے گا آپ کے پاس یہ کس کے مطابق آئے گا یہ آپ کے پاس آئے گا اس پروناؤن کے مطابق تو i کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں اگر میں اس طرح کہوں کہ i is coming یا میں کہوں کہ i are coming تو کیا یہ ٹیک ہوگا نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ i am coming تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس right option ہوگا am it is i who am responsible for it تو زیادہ تر ہمارے جو students ہوتے ہیں وہ اس چیز میں یہی غلطی کرتے ہیں تو پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ who which or that اس کے بعد آپ کے پاس verb آتا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس noun یا pronoun آتا ہے یہ جو آپ verb لگائیں گے یہ آپ اس noun یا pronoun کے مطابق لگائیں گے یہ noun singular تو یہ verb بھی singular یہ verb plural تو یہ آپ کے پاس جو verb ہوگا وہ بھی plural ہوگا اور اگر یہاں پر آپ کے پاس i آجائے تو پھر آپ اس کے ساتھ m لگائیں گے اس طرح دیکھے کہ آپ کے پاس ہے it is the girls کیا آیا ہے who who سے پہلے ہمارے پاس girls آیا ہے girls ہمارے پاس plural ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے plural verb لگائیں گے it is the girls who are creating disturbance اس طرح میں کہتا ہوں کہ these are the books books سے پہلے ہمارے پاس which آیا ہے sorry which سے پہلے ہمارے پاس books آیا ہے books ہمارے پاس noun ہے noun کا plural form آیا ہے اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے ایک اور example میں آپ کو that کہتا ہوں صحیح ہے i saw some cows that dash grazing in the fields اب دیکھیں نا that آیا ہے that سے پہلے ہمارے پاس cows آیا ہے cows ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ noun ہے اور کون سا noun ہے یہ ہمارے پاس plural noun ہے اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا are یہاں پر ہم لگا لیں گے word چلو ور لگاتے ہیں i saw some cows that were grazing in the fields تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ subject verb agreement تھا اور ہمارے پاس جتنے بھی اس میں angles تھے اس کو ہم نے جو ہے وہ explore کر لیا ہیں اب پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا پوائنٹ آف یو سے یہ ضروری ہے کہ آپ کا subject verb agreement پہ command ضرور ہو اگر آپ کی subject verb agreement کمزور ہے تو پھر definitely you will be facing problem and write in the correct answer اور ہر ڈیٹا میں آپ کے پاس ضرور جو ہے وہ ہر سال اس سے دو تین MCQs آتے ہیں thank you very much allah hafiz